اینڈین پریمیر لیگ سیزن گیارہ کے میچ نمبر نو کو اپنی جھولی میں کرنے کے بعد دلی ڈیر ڈیویلز کے کپتان غوتم گمبیر نے میچ پریزنٹیشن کے دوران اپنی پرانی ٹیم کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے بارے میں کچھ ایسا بول دیا جسے اگر آپ کے کے آر کے فین ہے تو آپ کو شاید یہ سن کر بلکل بھی اچھا نہ لگے دراصل سولہ اپریل کو دلی ڈیر ڈیویلز کا مقابلہ کولکاتا کے ایڈن گارڈنز میں کے کے آر سے ہونا ہے اور جب گمبیر سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وہ اس گیم میں نروس فیل کریں گے کیونکہ وہ اس ٹیم میں کئی سالوں تک جڑے رہے اس پر گمبیر نے بینا دیری کرے کہا نہیں میں اب ان سب کے بارے میں اب کچھ نہیں سوچتا میں اب دلی کا کپتان ہوں اور اب میں صرف دلی کو جیتانے کے بارے میں سوچتا ہوں غور طلب ہے کہ گمبیر نے کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم میں سات سال کپتانی کی اور انہوں نے اس ٹیم کو آئی پیل کا چیمپئن بھی بنایا وہ بھی ایک نہیں بلکہ دو بار لیکن اس بار کے آئی پیل سیزن میں گمبیر ایک بار پھر دلی کی ٹیم یعنی اپنی ہوم ٹیم میں واپس آئے اور انہوں نے اس بات کو سپسٹ کر دیا ہے کہ وہ اس بار آئی پیل میں دلی کو چیمپئن بنا کر ہی چین کی سانس لیں گے آپ کو بتا دے آج کے کھیلے گئے میچ میں دلی کا سامنا ممبئی انڈینز کے ساتھ ہوا جس میں پہلے بلنے بازی کرتے ہوئے ممبئی نے دلی کو 195 رنوں کا لکش دیا جسے دلی نے آخری گیند پر حاصل کر اس ٹورنامنٹ کا اپنا پہلا میچ جیتا